دیکھو پنجاب کے ترتالیسی ہیں میں وہ جیلوں کے طرف جانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو پنجاب حکومت پاکستانی حکومت یہ تو پنجاب حکومت کا ایرہی ہے نا جہاں پہ عمران خان کو ڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے تو پنجاب حکومت تو کر ہی نہیں سکتی اس کے بس کی بات نہیں چاہے کسی کی بھی حکومت آئی ہے وہ کر ہی نہیں سکتے وہ سمپل کہہ جناب ہم ہمارے پیسے ہوں گے تو ہم دے سکتے ہیں نا ونہا پہلے سے نہ دے رہے ہوتے تو پھر کدھر بھیجے عمران خان آٹھ سو اٹھائیس عرب اب میں بتا رہا ہوں کہ ایک جووینائل جو بچے ہوتے ہیں پنجاب کی جیلوں میں سات سو پینتالیس بچے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے لیے بوسٹرل بوسٹرل ہی ہوتا نا بوسٹرل اور ریفار میٹی سینٹرز ہوتے ہیں جہاں بچوں کو وہ اگر بچے کو جرم کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے ان کی اصلاح کے لیے جانتے ہیں اب اس میں سے چھے سو بچے چھے سو ایک بچے تو ریگولر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ایک سو چوتالیس بچے ہیں جو کہ بوسٹرل اور یہ ریفار میٹری سینٹرز میں رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایٹی ون پرسنٹ آپ نے ریگولر جیل میں بچوں کو رکھا ہوا جان کو نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ نہیں کر سکتے پنجاب حکومت یہ نہیں کر سکتی تو یہ کس طرح سے کرے گی جو اٹھاون ہزار قیدی ہیں ان کو بارہ لاکھ روپے فی قیدی فی منت ہر مہینے بارہ لاکھ روپے اس کے کھانے پہ لگا دو نام ان کی ہے نا بلکل ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے اب اس میں یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ اس میں اوور کراؤڈنگ جیلوں میں جو ایکسٹرا قیدی بھرے ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں اوور کراؤڈنگ راول پنڈی جیل جہاں پہ عمران خان ہے دو سو پندرہ پرسنٹ اوور کراؤڈنگ ہے دو سو پندرہ پرسنٹ دو سو پندرہ پرسنٹ مطلب لیٹس پوز ایک جگہ پانچ لوگوں کی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ نے کیا دو سو تین سو لوگ یار یہ جو عام قیدی ہوتا ہے نا نا میڈیا کبھی اس پہ توجہ دیتا ہے نا ہماری ڈیبیٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے قیدی کون ڈیبیٹ میں آتا ہے کوئی حکمران رہا ہوگا پھر اس کے جو سپورٹر ہوتے ہیں نا وہ بھی بولتے ہیں وہ اخباروں میں بھی آتا ہے ٹی وی چینل میں بھی آتا ہے سوشل میڈیا میں بھی آتا ہے عام قیدی کی کبھی آپ نے بات سنی ہے عام قیدی کی تو آواز نہیں کو سنتا کوئی اس پیچاری کی آواز ہی نہیں سنتا اب یہاں پر دیکھیں نا اس نے صرف بارہن لاکھ روپے کہایا کہ یہ جڑا بارہن لاکھ روپے دوسری ارتے خرچ کر دیونا ہے دیسی مرب دیسی کیوں میں پاکستان نہیں ہی گا میں مترہ آیا گا میں ہی پاکستان نہیں ہی گا ٹھیک ہے نا اب اس کی نیمانڈ ہے اب ریگولر بیسز پہ آلموسٹ ایوری ڈی پانچ وکیل ملتے ہیں عمران خان کو ان کے بھی کھانے پینے کا ہوتا ہے سات بیرکس اور سات سیلز وہ ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں ڈیالا جیل میں جسٹ ور ون پرسن اب ہوتا یہ ہے کہ دس قیدیوں پر ایک سیکیورٹی آفیشل ہے ایسی ٹھیک ہے ایک پولیس والا ان کی حفاظت کے لیے دس قیدیوں کی عمران خان کی حفاظت کے لیے چودہ پولیس والے ہیں سیکیورٹی والے ہیں ریورس ٹھیک ہے کچن بھی اس کا لگ بنا ہوا ہے جہاں صرف اس کے لیے کھانا پڑھ کسی اور کے لیے نہیں بنتا یعنی کہ وکیل ڈیلی آلموس ڈیلی یہ ریپورٹ جو کہ عدالتوں میں جاتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جی اگر ہو تو پھر پی ٹی آئی والے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں وہ کیوں کاؤنٹر کریں فسیلیٹی اپنے آتھوں کو آنی ہونے یہ پتہ جال گیا فسیلیٹی ملتی اور یہ کہہ رہا ہے نہیں ملتی تو پھر ہمیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملنے والا جو آتا ہے وہ دس دن بعد آئے پناہ دن بعد آئے بھی دن بعد آئے پنجی دن بعد آئے مہینے بعد آئے پھر سانو منتہ کرنیاں پہ رہی ہوں دی آر ملا دو میری بہن آئی ہے میری ماں آئی ہے میرا اببہ آئی ہے میرا پتر آئی ہے میرا پراہ آئی ہے میری پہن آئی ہے تو دکے مارے ہوتے ہیں جیلو کہاں ملاقات کیوں گا بالکل چلو جلو ملاقات ہو کہندہ حالتے شروع ہوئی یہ نہیں کہا چلو جلو جلو نکلو یہ در جو بڑا آدمی تھے پاکستان میں نا چاہے پنجاب حکوم ہو تو پاکستانی حکوم ہو تو ایک بات تیار ہو چکے جو سابقا حکمران رہا ہوتا ہے چاہے وہ صدر رہا ہو وزیراعظم رہا ہو اس کو پاکستانی جیل میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی پاکستانی حکمران کوئی بھی ہو وزیراعظم کوئی بھی ہو وہ قیدیوں کے ساتھ جیل میں رہنا پسند ہی نہیں کرے گا اس نے جس طرح سے اپنے لائف گزاری ہوتی ہے صدر پاکستان ہو وزیراعظم ہو اس کا لائف ٹائل ہی ڈیفرنٹ ہے پوری حکومت اس کے تابعے پورا ملک اس کے تابعے حالات بدلتے ہیں انہوں جیل ہی پاہتے ہیں اب وہ بھی کہتا ہے کہ جیل میں تو وہ لوگ آتے ہیں قیدی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جرہم کیے ہوتے ہیں میں کہا جرم کیتا ہے کون سا ایسا وزیراعظم کون سا ایسا صدر جو آج تک جیل میں گیا ہو اس نے یہ کہا کہ میں جرم کیتا ہے میں تو نے کوئی جرم نہیں کیا یہ political victimization ہے یہ سیاسی انتقام اس سے لیا جا رہا ہے تو پاکستانی حکومت کو چاہیے کسی صدر کو کسی وزیراعظم کو کسی حکمران کو جیل میں نہ رکھیں پسند نہیں کرتا وہ قیدیوں کے ساتھ رہنا باہر رکھیں وہ باہر بھلا کیا کرتا ہے جب جلسہ ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے مظاہرے ہوتے ہیں پھر اس کی خواہش ہوتی کہ پاکستانی عام بندہ اس کے ساتھ شریک ہو اس کی جد و جہد میں جیل میں کبھی پسند نہیں کرتا ہو کہتا کی جرم پیشہ لوگوں سے مجھے ڈال دیا گیا میں نے تو جرم کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کرنا تو دور کی بات ہے میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہتے یہی ہے اس کے ہواری اس کے سپورٹر اس کے وکیل بھی یہی کہہ رہا کہ مسہوم ہے تو مسہوم لوگوں کو پاکستانی جیل میں نہیں رکھنا چاہیے ان کو باہر بھیج دینا چاہیے اب جیسے مثال کے طور پر میں نے صرف نو ایسی جیلیں دنیا کی نکالی ہیں جو جن کو لگزریس جیل کہا جاتا ہے جن کو فائی سٹار جیلز کہا جاتا ہے ان کی گریڈنگ ہے جن کو ٹورس سنٹر کہا جاتا ہے کہ ٹورس جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اب دیکھو کہ ہالڈن پریزن ہے نوروے میں ہالڈن پریزن کے بارے میں گارڈین ایک بہت بڑا پیپر ہے انگلینڈ کا بہت بڑا پیپر ہے اب گارڈین ایس پر دی گارڈین گارڈین کہتا ہے دی موسٹ ہیومن پریزن ان دی بورڈ انہیں کہے ہر کمرے میں سمال ٹی وی ہر کمرے میں ٹی وی لگا ہوا یہ تو ہوتل ہی سہولت ہوگا ہر کمرے میں شاور لگا ہوا ہے ہر کمرے میں کھڑکی ہے جس سے آپ باہر کی دنیا کو مزے سے ہے ایسے مجھے دیکھو کیا دیا سے دیکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہوتل میں اور اس جیل میں فرق کس چیز کا ہے یہاں سے اندر سے لوک ہے دروازہ اور وہاں سے باہر سے لوک ہے اور وہاں باہر سے لوک جیل میں باہر سے لوک ہے دروازہ اور آپ اب اس میں ہوتا ہے ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ جاؤ گے تو ہوتل لوم ہوتا ہے جس میں یہ چیز ہوتی ہے گیم ایریاز ہیں اچھا ایکسٹرکرکولر ایکٹیویٹی آپ کھیل دکھتے ہیں گیم ایریاز یا امران خان بچارہ کہتا رہتا ہوں میں ورزش کرنی ہے میں ایکسرسائز کرنے کو جم بنا دوں کو ایکسرسائز بنا دوں بعد میں اسے جم کے لیے تھوٹی موٹی جگہ دی یہ جگہ سہولت لیکن اس سے پہلے چیخوں پکار کرنی پڑی نا امران خان بچارہ اب یہاں پر ہے آپ کے لیے گیمز کی جیل میں گیمز ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایکسرسائز گیمز جہاں آپ کا دل کر رہا ہے نا اس جیل میں وہ جیل ایسی نہیں کہ آپ اندر ہیں اچھا وہ جیل ایسی ہے کہ آپ باہر ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں جیل کے اندر ہوں یہ کیسی جیل ہے جس میں اندر اور باہر کا کونسپٹ ہی ایک ہو گیا ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ جیل ہے اب اس میں ہے کہ راک کلائمبنگ چٹان آہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ دیکھو جن نے ایکسرسائز کرنی ہے وہ امران خان نے اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو راک کلائمبنگ وال مدھا وقت کسی کو پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوق ہے امران خان کے لیے فسیلٹی ہو جائے گی نوروے ہے نوروے سے ریکویسٹ کرو کہ جناب ہم نے ایک بندہ بھی نا تو اس کو اپنی جیل میں رکھیں اور یہ والی جیل میں رکھیں ہے ابھی آپ کے مزاج تو اب یہ ہے کہ ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے جرم کیا ہی نہیں بجا کیا ہے کہ آپ کو سیکیورٹی اہل کا وہ نظر نہیں آئیں گے پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی ہوگی لیکن آپ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے کہ آپ کے اوپر پہ رہا ہے آپ کے اوپر پہ رہا ہے ہم نے یہ دیکھے نا یہ سب سے بڑی بات اور اس میں ہے اب یہ ایک دیکھنے والی کی نوروے کی اس ہارڈنگ جیل میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی جرم جو تھا بڑا نازک قسم کا جرم کیا تھا تو ان کو لکھا گیا بس ٹائپ کے جرم اچھا مرڈر یعنی کہ مرڈر کیا ہوا ہے ریپ کو باہر کی دنیا میں ہم سے زیادہ مایوب سمجھا جاتا ہے ایسی ہے ریپسٹ کو باہر کی دنیا میں ہم سے زیادہ مایوب سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اتنی ازادی دی ہے پھر تو اب موں کالا کی تھا اس جیسے جرائم پیشہ کو رکھا جاتا ہے ایسے بھی جرائم پیشہ ہوتے ہیں اب اس میں رکھا جاتا ہے یہ اس لیے کیا گیا اس جیل میں کہ چلو یہ لوگ جب اس جیل میں زندگی گزاریں گے جو جتنی سزا ان کو ملی ہے تو یہ باہر جا کے نا دوبارہ جرم کا نہیں سوچیں گے بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے بیک آف دی مائنڈ کہ اس جیل سے گزرنے کے بعد نا یہ نہیں کرے گا ورنہ عمومی طور پر جیلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مجرم ہوتا ہے جو جیل میں جاتا ہے جیل میں نکلنے کے بعد وہ عادی مجرم ہو جاتا ہے جیل میں باقی بھی تو مجرم ہی ہوتے ہیں کسی نے بائی چانس کر دیا ہو کوئی عادی ہو تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بائی چانس جتنے جرم کیا ہونا وہ کم انٹریکشن کرتا ہے وہ تو گبرایا ہوتا ہے یارے کم میرکل ہو گیا میں نہیں کرنا چاہتا بڑی غلط جگہ آگئے ہیں عادی مجرم جو ہوتا ہے نا وہ بڑے تھاٹ بار سے لیتا ہے کہ جو اندر جو اندر زندگی ہے ویسی ہی میری زندگی باہر کی ہے کبھی میں باہر ہوں گا کبھی اندر ہوں گا تو وہ اس طرح کی فیسلیٹی دے کے وہ کہتے ہیں کہ جب قیدی جائے گا اپنی سزا کاٹنے کے بعد تو دوبارہ اس جرم کا بہت کم امکان ہے کہ وہ سوچیں اس لیے یہ ہے کہ نوروے ہے یہ نوروے کی جیل ہے ایک اور نوروے کی جیل کا ذکر ہوں گا نوروے سے پاکستان کے تعلقات کوئی ایسے نہیں ہیں جیسے انڈیا کے ساتھ ہیں اچھے تعلقات ہیں تو اگر نوروے سے پاکستانی حکومت ریکویسٹ کرے کہ یہ آرے عمران خان ہے اس کی ویسے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ بارہ لاکھ روپے اب ہر قیدی نے مانگ لی ہم سے ہم نہ کریں گے تو کہیں گے امتیازی سلوک ہے اسی مترہے گیا نہ کر دیں تات بھاس دیں ہاں کر دیں تات بھاس دیں ہاں تو ہم کریں نہیں سکتے کہ ہم آٹھ سو اٹھائیس ارہ روپے سالانہ الوکیشن کریں نہیں سکتے صرف ایک صوبے کے قیدیوں پر لگا گیا صرف ایک صوبے کے باقی صوبے کے قیدی کا چھپ رہیں گے جب یہ ہو جائے گا پنجاب میں ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو رکھ لیں وہ رکھ لیں گے وہ عمران خان کو رکھ لیں گے وزیراعظم ہے اور انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے یار دنیا اس کو کڑ کھیلتی ہوئی دیکھتی تھی وہ بڑے راہم سے رکھ لیں گے ان کی جانبے چھوڑ جائے گی ان پر جلدام آتے ہیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی اس معاملے میں خوش ہو گئے کہ نہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے گئے اتھے پتہ نہیں کی اندازی کئی دفعہ جوتی نہیں پاندے اندازہ یہ بھی میں نے سونا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کہتا ہے جوتی نہیں پاندے میں کہتا ہوں کہ تو پتہ لگا ہے کہندہ بس ساڑھے سوشل میڈیا نے سانداز سے بس اوڈر 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 سوشل میڈیا نہیں چلے گا کیونکہ اوڈر نورویہ ہوگا باہر کی دنیا ہوگا ذرا سا انہوں نے کیا نا تو انہوں نے کہنا ہے بندہ اپنا واپس لگو ساڑھی جانسے ہم ساری سے اوڈر دے رہے ہیں تو اڈر اوڈر سوشل میڈیا فیر لگا ہے کہ یار یہ ہو گیا اب اس کے بعد ایک اور پریزن ہے جیل ہے یہ بھی نورویہ کی ہے اور یہ اس کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ اگر جرم کرنا ہے تو پھر امید کرو کہ آئی ایل اے پریزن نورویہ میں جایا جائے یعنی کہ جرم کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے کہ میں جرم کرنے گا تو میں نو ایس جیل پہ جائیں بس ہولتے ہیں ہر طرح کی اب اس میں بھی یہی ہے یہ ہلٹن ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں عمومن کوڈ کیا جاتا ہے تو قیدی جب کہتا ہے کہ اس کو ہلٹن ٹریٹمنٹ ملتا ہے جیل میں تو خدای قسم کتنے قیدی ہوں گے دل میں آس لگائے بیٹھے ہوں گے کاش ہمیں بھی ایسی جیل ملے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے اب ایک بندہ ہے جس کا نام میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لیکن اس کو پرنانس کرتے ہوئے بڑا عجیب سے لگے گئے اس میں بے شمار قتل کیے تھے ایک نیٹوریس مرڈرر وہ ہے انڈرز بیرنگ بریبک ٹھیک ہے اچھا اس کو تین بیرکس ملی ہوئی تھی جیسے عمران خان کو سات بیرکس سات سیلز ملے ہوئے اس کو تین ملے ہوئے تھے بندے مارے انہیں بڑے ایک اس کے لئے ایکسسائز کلیا تھا ایک اس کے لیپ ٹوپ کے لئے جاؤں اس نے لیپ ٹوپ کے ساتھ کھیلنا ہے آفیس ورک ٹائپ جو باقی تھے تیسرا تھا وہ سلیپنگ کوارٹر تھا آرام سے جا کے سوئے ایک میں ایکسسائز کرے دوسرے میں لیپ ٹوپ جیسے ہم لوگ نہیں کرتے کہ لیپ ٹوپ کے لئے جگہ چاہیے ہمیں تو وہ کرتے ہیں تو تیسرا تھا جہاں پہ وہ جاگے آرام کریں بیڈروم بیڈروم چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور لیول کو کھا جاتا ہے جیل و کام ہے نا آئی ایل پریزن نورویگ وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ اس کی سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو نہ تو اس کو محسوس ہو کہ اس پہ اتنی سیکیورٹی ہے نہ ہمیں فیل ہو کہ ہم نے ایک اچھا خاصی ڈیپلائیمنٹ کی ہے سیکیورٹی کی سیکیورٹی آفیچلز کی اس قیدی کے اوپر بلکل تو اس لیے اس کو انٹریکشن یہ نہیں کر سکتا تو ہم نے سوٹیں اس کو اتنی دے دی ہیں کہ یہ اگر زندگی میں اب لائبریڈی بھی ہے یہاں پہ بھی ہر کمرے میں ٹی وی ہے اور ویڈیو گیمز بھی کھیل سکتے ہیں ویڈیو گیمز کہتی ویڈیو گیمز کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی گارڈ ایسا نہیں ہے کوئی پولیس والا ایسا نہیں ہے کوئی سکوٹی والا ایسا نہیں ہے جس کے پاس گنوں فیلنگ کوئی نہیں ہے فیئر فیلنگ کوئی نہیں ہے اب وہ ہے تو اس وجہ سے یہ اس طرح سے چیز ہے اب وہ سپین کا آیت ہے اب ایرن جوئیز پریزن اب میں اگر صحیح طرح اس کو پرنانس نہیں کر پا رہا تو معذرت کے ساتھ